اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جن میں ممکنات میں سے یہی ہے کہ تراوی نہیں ہوگی بہت سارے ملکوں میں تو اعلان کر دیا گیا ہے اور بہت سارے ملکوں میں اعلان ابھی نہیں ہوا ہے لیکن بھی نیور نو اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ بھئی میں تراوی کی نماز نہیں پڑھوں اگر تو کیا میرا روزہ ہو جائے گا تو آئیے آپ کو کچھ ایک دو باتیں بتا دیتا ہوں پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس پر بات کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا اس کے پچھلے گناہ ماف کر دیئے گئے تو یہ تو فضیلت آگئی کہ راتوں میں قیام کیا اور تراوی رات کے قیام ہی میں شامل ہوتی ہے رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد بطر سے پہلے جو آپ زائد نماز ادا کرتے ہیں اسے تراوی کہا جاتا ہے اس کو تراوی کہنے کی وجہ بھی کیا ہے دیکھیں ہر چار رکعت کے بعد تھوڑی دیر آپ بیٹھتے ہیں اس بیٹھنے کو ترویہ کہتے ہیں اور تراوی جو ہے وہ ترویہ کی جمع ہے ترویہ کے معنی ہوتے ہیں استراحت یعنی تھوڑی دیر آرام کرنا جو راحت آپ کو یہاں پر آتی ہے تھوڑی دیر آرام کرنے سے اس راحت ہی کو ترویہ کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے تراویہ اس لیے اس نماز کو تراوی کہا جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھندک ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ روزدار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک افتار کے وقت اور دوسری خوشی اس وقت جب اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے تو بظاہر یہ ملاقات ایک طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو اس کے دو معنی بھی ہو سکتے ہیں بعض علماء نے اس کا ایک معنی یوں بیان کیا ہے کہ دیکھو جب اس کا انتقال ہوگا اور روز محشر میں اپنے رب سے ملے گا تو وہ خوش ہو جائے گا عمال کو دیکھ کر جو اس نے بحیثیت روزدار کیے اور روزہ بحیثیت خود ایک بہت ہی نیک عمل ہے اور دوسری اس کا ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے اس حدیث مبارکہ کا جو حضور نے کہا کہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے کہ نماز بھی تو رب سے ملاقات ہی ہے تو اس لیے پہلی والی بات جو حضور نے فرمائی اس حدیث مبارکہ میں کہ ایک تو اس وقت جب افتار کرتا ہے یعنی اب روزہ رکھا نا ساری دن اس کی اطاعت میں گزاری اور دوسری خوشی اس وقت جب اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے یعنی کہ رات میں قیام اللیل کرتا ہے ترابی کی نماز پڑتا ہے تو اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے تو یہ دو چیزیں اس کے لیے بے حد خوشی کا باعث ہوتی ہیں اب اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں کچھ چیزیں بڑی مشہور ہو جاتی ہیں پھر اس کے بعد وہ مشہور اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ پھر لوگ اس کو بغیر تحقیق کے اپنا لیتے ہیں اب لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جو روزہ نہ رکھے وہ ترابی نہ پڑے یا ترابی کے بغیر روزہ ادا نہ ہوگا حالانکہ ان دونوں میں سے کوئی بھی بات ٹھیک نہیں ہے یہ دونوں عمل ایک دوسرے کے تابع نہیں ہیں دونوں کا الگ الگ ثواب ہے لیکن اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتا ہو وہ نماز ترابی اگر پڑھ سکتا ہو تو اسے ضرور ادا کرنی چاہیے اسے اس کا عجر و ثواب ملے گا اسی طرح اگر کوئی عذر ہے اور اس کی وجہ سے آپ ترابی نہیں پڑ سکتے تو دیکھیں نا عذر یہاں پر بڑا ضروری ہے اگر کوئی عذر ہو تو انسان روزہ بھی چھوڑ سکتا ہے کوئی بیمار ہے سفر میں ہے کوئی اور وجہ ہے تو ایسی حالت میں فرض ہے چھوڑ سکتا ہے لیکن شہتیاب ہونے کے بعد وہ اس کو ادا کرنا ہوگا اسی طرح اگر کوئی جان پوچھ کر چھوڑتا ہے تو پھر سخت گناہکار ہوتا ہے تو اس لیے اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتا وہ نماز ترابی ضرور ادا کرے اسی طرح اگر کوئی عذر ہے جس کی وجہ سے ترابی نہیں ادا کی جا سکتی تو عذر آ گیا نا بغیر عذر کے تو آپ نہیں چھوڑے عذر کے تحت چھوڑ لیں اور عذر کیا ہے وبا ہے لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہے آپ کی اپنی جانوں کو خطرہ ہے کیونکہ یہ وائرس ایسا ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جو اس کو کیری کر رہا ہوتا ہے اس کو خود نہیں پتا ہوتا کہ وہ اس کو کیری کر رہا ہے وائرس بدن میں داخل ہونے کے کئی دن کے بعد ظاہر ہوتا ہے اور جب تک وہ ظاہر ہوتا ہے آپ already کئی لوگوں کو infect کر چکے ہوتے ہیں اور وہ اس کے کیریئر بن جاتے ہیں اس کی مثال کسی نے بہت اچھے طریقے سے سمجھائی کہ دیکھو اگر ہم شطرنج میں ہر خانے میں پچھلے خانے سے دگنے کوئی چیز رکھیں تو اسی طرح یہ پھیلتا ہے اسی طرح پھیلتا ہے جو بھی نمبر پچھلے خانے میں ہے اس کو آپ سکوائر کر لیں وہ اگلے خانے کا نمبر ہو جائے گا سکوائر کریں آپ دگنا بھی نہیں کریں سکوائر کریں یعنی ہر آدمی اتنا زیادہ اس کو کیری کر رہا ہے اس کو خود نہیں پتا کہ کیری کر رہا ہے اس لئے لوگ جذبات میں آکے مسادد جا رہے ہیں لیکن اس کا اثر کیا ہو رہا ہے کہ ڈاکٹرز حضرات بعض اسپطالوں میں جہاں مسلم پوپیلیشن زیادہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سکسٹی پرسنٹ کیسز ہمارے پاس چاہے پاکستان ہو چاہے انڈیا ہو وہ ریلیجیس گیدرنگز کی وجہ سے بھی آ رہے ہیں مسلمان ہو تو اب یہ معاملہ ہے کہ اب احتیاط لازم ہے اب دیکھیں نا اتنے سارے لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں ایک دو آدمیوں کو بھی اگر ہو کیریر ہوں اللہ نہ کرے سب میں یہ چیز منتقل ہو جائے گی پھر سب اپنے گھروں میں جائیں گے اپنے گھر والوں کو وہ چیز لگا دیں گے اس لئے احتیاط لازم ہے لیکن یہ بات اپنی جگہ حق ہے کہ عام حالات میں جو لوگ ایمان اور احتساب کے ساتھ لمضان کی راتوں میں قیام یعنی ترابی کریں گے ان کے سب پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت پر دس نیکیاں ملتی ہیں اور رمضان میں ہر نیکی کا ثواب ستر گناہ زیادہ ہوتا ہے تو اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آپ عذر کی وجہ سے تراوی نہیں پڑ سکتے ہیں تو اب آپ کیا کریں آپ گھر میں قرآن شریف پڑھیں آپ گھر میں قرآن شریف پڑھنے کا احتمام کریں کم سے کم روز ایک دیڑ پارہ تو پڑھیں وہ وقت جو آپ تراوی میں لگا سکتے تھے آپ کو قرآن کریم اتنا یاد نہیں ہے کہ آپ خود پڑھ سکتے ہوں پورا کے پورا ہا اپنے حافظے سے تو آپ یہ اپنے ساتھ معاملہ کریں اور اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیج جانتا ہے میرا رب بڑا کریم ہے لا تقندن الرحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا اللہ اکبر اللہ اکبر انہو علیم بذات الصدور وہ دلوں کے بھیج جاننے والا ہے اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اس بابا کو جلد از جلد ختم فرمائے اور ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں